اگر کوئی آدمی جنسی کمدوری میں مقتلا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ زمزم پی کے اللہ سے دعا کریں چونکہ زمزم کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ ما او زمزم اللی ما شوری بلا زمزم کا بانی جس نیت سے بھی پی ہوگے وہی پیدا ہوگا ورنہ عبد المجید ندیم صاحب بڑے اچھے خطیق تھے اللہ ان کی محفظ فرمائے وہ فوت ہو گئے ہمارے دوستے یوسف سیٹی صاحب ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے الحمدللہ لیکن اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت کا بڑا کام دیا ساری زندگی ان کا ایک اصول تھا کہ جس بستی میں کوئی مدرسہ نہیں کوئی کاری وہاں جاتے لوگ ان کو ٹھکڑتے کبھی یہاں کاری بٹھا لو اس کی دو حصے تنخواہ میں دوں گا ایک حصہ تم دے سال کے بعد مدرسہ چل پڑتا ہے چھوڑتے تھے پھر اگلا گام اگلا گام تو اتنی اسی ہاں یہاں تعفیز اور قرآن کی ابتلاہ ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا نصیبہ دیا تھا کہ جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اسی رات دفن سے بھی پہلے ستر ہزار قرآن ختم ہو چکا تھا ساری دنیا میں مدرسہ دے ہوں گے خبر ملتے کی طلبہ بیٹھ گئے پڑھنے کے لئے تم اپنی اولادوں کو انگریری پڑھا ہوگے انشاءاللہ وہ بھی قبر پر کھڑے ہوگے ٹاٹا ہی کریں گے نا قرآن دورہ پڑھیں گے اچھا ڈیڈی اوکے ہم پاکستان سے مسکت پھر جدے کی فلائق سے مسکت میں اثر کا وقت ختم ہو گیا تھا مغرب کی بات جمعہ نماز بھی رہ گی دو نماز کسر کریں گے مغرب کی ٹی رکار بنیں گے اثر کی دو رکار بنیں گے جب سفر میں تھے آپ تو کسر ہیں بلی یا کتہ کونے میں گر جائیں تو پانی سارا نکھانے لیکن وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی نے آکے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کتہ کونے میں گر گیا ہے تو کتنا پانی نکالا اور نے کہا پچاس ڈول نکال لوگ اس کافی ہے پھر وہ کسی دوسرے مغربی کے پاس پہنچ گیا لوگ بھی تو بڑے شرارت ہی ہوتے ہیں نہ مسئلہ نہیں پوچھتے شرارتیں گے اور اس کے پاس گیا کہ حضرت کتہ مر گیا ہے میں کتنے دور نے کہا سو دور نکالو اب تیسرے صحیح عالم کے پاس گیا اس نے کہا حضرت ایک آدمی نے کہا چالی دور نکالو ایک نے کہا سو دور نکالو میں کہاں جاؤں اور نے کہا پھرے کتہ تو نکالو کتہ اندر پڑا رہے ہیں پھر کیا ہوگا تو وہاں رہاں کتہ بھی نکالو اور سارا پانی بھی نکالو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے یاد رکھو کہ مثلا بعض کونیں ایسے ہوتے ہیں جن کا چشمہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا تو پانی کی پہمہ ہے اس کا لوگ کبھی چار میٹر ہے چار میٹر کی تقریباً چار میٹر کے اندارے پہ نکالو باقی پھر نہیں آ رہا ہے ہم نے مکہ اور مدینہ میں دس دن رہنا ہے بل نماز کا سر پڑھیں گے سنت نفل ماں فیل پڑھو تو بڑا سواب ہے محمد لیاقت حیدر آباد سندھ سے ہیں اللہ ان کو شفاہ دے بیمار ہیں جو بھی بیمار ہیں اللہ شفاہ دے چار رکعات سنت جمہ کے بعد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جنادہ کھڑا ہو گیا اپنے دو رکعات مسلم پھر آپ نے غلطی کی جنادے کے لیے سلام نہیں پھیرا جاتا فرد نماز ہو تو پھیرا جاتا جنادہ تو فرد کفائے ہے کسی نے پڑھ رہا کافی ہے اہندہ آپ ایسا نہ کریں کہتا ہے جی کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد نمک چاٹنا جو ہے وہ سنت ہے نہیں مرچے چاٹنا سنت ہے پتہ نہیں کہاں سے مطلعے گھڑتے ہیں اچھا پھر نمک سے افطار کرتے ہیں دس روزے پانی سے دس روزے نمک سے دس روزے پتہ نہیں پھر مرچوں سے کہاں وہ اچھی بات ہے حضرت نے تو کبھی نمک نہیں کھایا کھانے سے پہلے میٹھا کھایا ہے کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے تم تو سویٹ ڈشز بعد میں دیتے ہو نا یہ غلاف سنت ہے یہ بیدرت ہے انگریز ہوں کی سنت یہ ہے کہ کھانے شروع ہونے سے پہلے میٹھا دھو جیسے یہاں عرب کے بعد جائیں سب سے پہلے وہ کھجور رہیں ہرحال اس کی وجہ ہے حضور نے فرمایا کہ جب آدمی میٹھا کھانا ہے تو اس کے میدے کے اندر شدہ خواہش پیدا ہوتی ہے کھانے کی یہ نمت پتہ نہیں تم نے کہاں سے نکالا ہے نماز شروع کرنے میں پہلے انی وجہ وجہ کیا لکھا ہے خدا کا خوف کرتے ہیں نکھنا نہیں آتا قرآن کیا ہے تو غلط نہ لکھو انی وجہ دو وجہ لیلذی فتر السماوات واللہ دعیم منو پڑھو کوئی حل نہیں پڑھ سکتے نہ آئے تو قرآن غلط نہ لکھا گناہ ہمارے خاندار میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جھٹکا پیدا ہوتا ہے یہ بیماری ہے علاج کرائیں کوئی جین کے اندر نقص ہے کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں میری والدہ کو جوڑوں کا دلت رہتا ہے بار آر یہ ہی ہے کہ دعا کریں اور ضم ضم بلائیں آج کا تو انجیکشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی کسی کو فیدہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے ہمیں دم دم تھوڑا ملتا ہے پانچ لٹر تو باقی دم دم کارگو کے در یہ بھیج دیں ضروری تم نے ساتھ لے جانا ہے تم سو کلو کارگو بک کرا دو یہ بھی تو کہتے ہیں کہ مفت لیں جائے نا چوری تاکہ عمرے کے بعد پہلا کام ہی یہ ہے وکہ چوری کریں میرے والد کو کن رکھا درد ہے جو انہوں کا بے درد اللہ شفاہ تعافیٰ ہے عصر اور مغرب کے درمیان عمرہ مکمل کر لیا تو دو رکال مغرب کے بعد پڑھیں بارال اگر آپ کو پشاب کی تکلیف ہے اور پشاب کترے بار بار آتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ مثلا آپ نے عصر کی نماز کے لیے جو وضو کیا ہے وضو کر لیں سنجا کر لیں اور نیچے اندر ویر بھی رکھیں اور وہی وضو جو ہے وہ تمہارے لیے مغرب تک کافی ہے نواز پڑھیں تواف کریں قرآن پڑھیں مغرب کو پھر وضو دوبارہ کریں اندر ویر کو بھی دھو لیا آج ایک عمرہ کیا ہے دوسرا عمرہ کب کریں چاہے روز کرو لیکن افضل ہی ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کرتا ہے کہ بال نہیں کرنا ہے تواف کرتے ہوئے اگر چار پانچ چکروں میں اشارہ کرنا بھول گیا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اشارہ ضروری نہیں ہے میری شادی کو بارہ سال ہو گئے اولاد نہیں ہیں پہلے بیاں بیوی چک کراؤ پھر جسم نقص ہو اس کا علاج بھی کراؤ اور اللہ کے قرآن میں دعا ہے رب بلا دردنی فرطن وانت خیر الوارسین دونوں میں بیوی صبح و شام پڑھیں مسجد ایسے عمرہ ہو سکتا ہے ہاں جی ہو سکتا ہے میرے اوپر عمرے میں دم پڑا ہے اپنا دم والا گوشت کھا سکتے نہیں کہا تم پر تو جرمانہ ہے جرمانہ تم خود کھا جاؤ یہ اچھی ہے جا جائے نفسانی خواہشان سے بچنے کے لیے لا حول ولا فوتا اللہ اللہ زیادہ پڑھو پہلے ساتھ چکر تواف کرتے ہیں دو رکعات واجب تواف پڑھتے ہیں بعد میں ساتھ چکر صفابرہ دور کرتے ہیں دو رکعات مگر صفابرہ کے بعد کوئی دو رکعات نہیں ہوتی کوئی پڑھے تو مستحب ہے بس میں نے عمرے کے تواف سبت پتی سے شروع نہیں کیا دوسرے کونے نے شروع کیا تو آپ کا عمرہ نہیں ہوا تواف ہی غلط ہو گیا تواف دوبارہ کریں تاکہ تمہارا عمرہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ ہماری علاقے میں لوگ اکثر جادو وغیرہ کرتے ہیں بدلدی کرتے ہیں تو ان کا علاج یہی ہے کہ آپ صورت آخری دو صورتیں پڑھ کے دمکیا کریں آیت کرسی پڑھا کریں لا حول پڑھ کے دمکیا کریں اور ایسے ظالم لوگ سامنے آئیں تو کہا کر اللہ اکبر فی اہیونک انشاءاللہ اس کی نظر پھر کبھی نہیں لگے گی ایک مدلگ نے اچھا ایک عمل لکھا ہے بسم اللہ حبتہ حابسن شجرن یابسن شہابن قابسن ردت اینر آئین علیہ وعلا احب ناسی لئے وہ کہتے ہیں یہ پڑھ رہا تو جسے نظر لگائی ہے وہ انشاءاللہ خود بیماروں کے گئے جائے گا میری بہو بیمار ہے ڈاکٹری علاج کرایا ہے چلتے پھرتے اس کے بدن سن ہو جاتے ہیں اللہ شفاہد میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہتے ہیں کہ احمد سعید ملتانی جو ہے بارالا وہ فوت ہو گیا ہے اس کے بارے میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہے اس کو اپنی استاد بھی ڈانتے تھے میرے کہنے سے کیا ہوگا جن سے وہ پڑھا ہے نا وہ بھی ڈانتے تھے لیکن اب وہ فوت ہو گیا ہے اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے ایک تو مشیبت یہ ہے اس کی زبان بھی کچھ ایسی تھی یا کھڑ کہ وہ لفظ جب بولتا تھا نا ایسے بولتا تھا نعوذ باللہ کے وہ لوگوں کو بڑے غلط سکتے تھے ویسے بارہ اس نے بڑی غلطیوں کیا ہے امام مخاضی کے خلاف کتاب لکھی اور بھی حیات کے مثلے میں بڑی کستاخی کی اللہ اس کو معاف کر دے بس دعا کریں اللہ اس کی غلطیوں معاف کر کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ کے تواف کے دوران یہ حضور کے روزے پر مقام ابراہیم پر لوگ کپڑے رگڑتے ہیں بلکل نجائز ہے اور بڑت ہے تم خود اپنے آپ کو رگڑو ٹھیک ہو جاؤ تو کپڑے بھی ٹھیک ہو جائیں گھر کی خواتین پر پردے کے معاملے میں سختی کی جا سکتے ہیں بلکل کی جا سکتے ہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ کب نفی بیوتی کن نولاد برجلت برجل جاہی لیا میری والدہ بیمار ہے اللہ شفاہ دے ضرور اصر کی نماز میں اگر آپ حنفی ہیں تو امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھیں شافی ہیں تو فاتحہ پڑھا کریں بیماری کے وجہ سے اگر ہم ماسک لگائیں وہ جائز ہے دورانِ عمرہ تواف خلافِ کعبہ کو ہاتھ رگایا کوئی حاج نہیں حرمِ مکہ میں سب سے بہتر عمل تواف ہے باقی عمل تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں تواف کی ریجہ کاری ہو سکتے ہیں نفل آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں اشراق پڑھ سکتے ہیں عوابین پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں لیکن تواف تو نہیں کرتے ہیں اب تو خیر ماشاء اللہ لوگ انہیں رستے بنا لیے ہیں قبروں کا تواف شروع کر دی ہے ہم نے کہا چلو ایک کعبہ ایمیان دس کعبے بناتے ہیں کوئی لاہور میں کر رہا ہے کوئی پاک پٹن میں کر رہا ہے کوئی جناب شباز کا اندرگی کا مضبط حمال کھیر رہا اِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُورُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ إِلَّا بِاللَّهِ دیکھو سیطان کتنا بڑا پلیب تھا لیکن تھا سچا آج مسلمان بھی سچی نہیں مول کر اس نے کہا تھا کہ اللہ آپ نے مجید المدود کر دیا ہے میں بھی تیرے بندوں کو ہر قسم کے شرک میں مبتلا کرو میں ان پر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا اور ان کو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَئِنِ میں سب کو گبرا کروں اب دیکھو اللہ کی قربانی ہے منا عرفات میں حج کی اور نے کہا اٹھا گھٹا قبر پر چڑھاؤ اعتقا بیٹھتی ہو اور اندار نے کہا قبر پر نور آتا بیٹھو اللہ کے قابے کا تواف اور نے کہا نہیں حضرت کی قبر کر تواف کرو سجدہ اللہ کے لئے انہیں کہا قبر پر سجدہ کرو یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے لئے تھا وہ دوسرے شیطانوں کے لئے اور مبتوں کے لئے کروانا ہے اس نے تو اپنی دبان میں قائم ہے یہ تو شکر کرو کہ اس نے ایک قسم کھائی اس نے قسم کھائی تھی کہ فابی عزت ہی کھا یا اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے عزت کی قسم ہے دیکھو شیطان ہو کہ بھی قسم کس کی کھا رہا ہے اور آج کے المسلمان کس کی کھاتے ہیں پیر سائی کی مدار شریف کی حضرت کے مستان اسطان شریف کی یا بیٹے کے سر پہ آدھ رکھتے ہیں مجھے بیٹے کی قسم ہے یا آنکھوں پہ آدھ رکھتے ہیں یا میں رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں یہ مجھے اس کی قسم ہے یہ شرک ہے کافر ہو جاتا ہے ابن لیے سے جائزہ لعین کہنا ہے کہ فاب عزت دکھا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سب بندوں کو گبراہ کر دوں گا اللہ نے فرمایا فاب عزت ہی و جلال ہی بدبخت مجھے بھی ابھی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندیں توبہ کرتے ہیں یہ تو شکر کرو کہ ہم بچ گئے ہیں ورنہ کون بچ سکتا ہے تواف کے بعد دو رکال پر دعا پڑھنے کوئی دعا نہیں یہ توافی دعا ہے نمازی دعا ہے ہاتھ لگ جائے حد اصل وہ بوسا دیں ورنہ نہیں مسجد عشاء سے عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے نہیں کوئی ضروری نیرات ہو دنوں قرآن پہ کوئی چوبنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے قرآن میں حدیث ہوئے ہیں قسم کے طور پر قرآن پہ ہاتھ رکھنا بھی نجائز ہے جمعہ اور عید کے موقع پر جو ایک دوسرے کو ملتے ہیں بس سلام علیکم باقی یہ جو رواج بن گیا یہ رواج توڑے ہیں ایک مردبہ عمر کر کے بال کٹوا ہے دوسری مردبہ عمر کر کے بال نہیں کٹوا ہے دم پڑے گا ہر دفعہ کٹوانے ہوں گے اگر دا دم نے رگائے ہوئے ہیں جو فیکس ہیں نکلتے نہیں بلکل ٹھیک ہے گسر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بعض باع عمرہ کرنے سے غریبوں کو رکم دیتا تو اس کو کو غریبوں کو تم دے دی اگر آپ مجھے عمرہ کرنے یہ عمرہ کرنا بھی تو غریبوں کو دینا ہے کتنی ٹیکسی بسوں پہ چڑھوگے بسوں پہ چڑھوگے ہوتنوں پہ جاؤگے کھانے 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 قریبوں کو نہیں دے رہے ہیں ہم آپ کے لئے بڑی دعائیں کرتے ہیں جدہ کا اللہ خوش رکھے مولانا حسن جان فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ کا جل مسجد حرام میں بلکل ٹھیک ہے تو مسجد حرام تو سارا مکہ ہے نا حضرت مسجد حرام میں اس چار دیواری کا نام تو نہیں ہے اللہ نے فرمائے مشرق مسجد حرام میں نہیں آسے کیا مانا باب امرہ پہ کھڑے رہے اندر نہ آئیں تو سارا مکہ مسجد الحرام میں ایک لاکھ ملتا ہے ٹھیک ہے دعا کریں اللہ ہماری اولاد سے بھی دین کا کام لے خطانہ رجل مادہ خلاف الفرجی فلیشہ علیہ الوصف ہاں ادا غاب الحشفتو وجبلو فجر کے بعد تواف کریں تو اس لئے نکلنے کے بعد مجھے جہاد پہ جاننے کا بڑا شوق ہے ماں باپ اکیلے ماں باپ کی خدمت کو یہی جہاد ہے میرا ساتھ سے جگڑا ہے اس نے میری بیوی کو گھر میں بٹھا دیا باپ کیا ہے جب بیوی سنو چاہتی ہے اگر ایک ہنفی آدمی ہے بیتر پڑھ رہا ہے ہنفی طریقے سے لیکن دعائیں کا نوز باپ کیا ہے اگر اگر عضو کا اگلا حصہ جو ہے وہ غیب ہو گیا دوسر ہو گیا انزال ہو یا نہ ہو باب نے عمرے سے پہلے شروع کیا عمرہ بغیر پتہ نہیں جہاں سے شروع کیا مجھے نہیں بتا آپ نے کہا لکھا ہے ایک آدمی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے کیا آتے وقت احنام باپ کے مسجد کبا میں کیا وہاں دو رکعات پڑھ احنام باپ نے ٹھیک ہے اگر غسل کیا آٹل میں دو چادریں بانت کے میکات پہ آکنیت کھالی ٹھیک ہو گیا جنابت کی حضرت میں درود پڑھ سکتے ہیں تصویر سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو جنابت سے پاک ہونا تمہارے ہاتھ میں ہے حیض میں پاک ہونا ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو جب تک مدت نہ کھنے لے عورت بھی چاریشن کریں لیکن ہم یہاں بی بی بھی لے ہیں جنابت ہو گئے ایک منٹ رکھے غسل کا اپنے پاس پاک ہو گئی تو کیوں نہ پاک رہنا چاہتے ہو میرے بیٹے کا نام محمد ریان ہے بلکل ٹھیک ہے میری والدہ غیبت کرتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے پیار سے سمجھو درگاہ پہ جا کے تحاڑ کرنا منت مانگنا بلکل شرک ہے غیر اللہ کی منت مانگنا شرک ہے رونا نہیں آتا دروش شریف جاتا پڑھو دل سیاہ ہو گئے ہیں میں نے کل بتا دیا تھا کہ وہ لوگ وال لیگ پڑھو دے جائز ہیں والد وال لیگ پڑھو دے جائز ہیں والد دال لیگ نہ پڑھو ماں لوگ احرام کو رکھ لیتی ہیں کہ کفن کے کام آئے گا کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کپڑے بنا لے جائیں کوئی بات نہیں آپ ازمزم سے دھولیں کوئی مثلہ نہیں عورت کیا الٹرا ساؤنڈ عورت سے کروانا جائز ہے بالکل جائز ہے میں نے دو مرتبہ عمرہ کیا دو مرتبہ سر پہ مشین لگائی آج تیسرہ عمرہ کیا سر پہ مشین لگوائی یا اس طرح میں نے یہ دیکھو جب مشین لگائی تھی بال آئے تھے مشین میں اگر آئے تھے تو ٹھیک نہیں آئے تھے دم پڑ گئی اب بھی اس طرح پھروائی ہیں ایک کاروبار میں تین آدمی شریک ہیں دو آدمی ایک کو ہٹانا چاہیں اس کا حصہ اس کو دے دو نہیں ہتا نہ ہٹیں اس کے حصہ میں جمع کرنا دیں فرد نماز کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرنا بیدت ہے خود فرد نماز میں سلام تو کرتے ہو السلام علیکم ورحمت اسلام نہیں کرتے ہو ایرام کی آلد میں اگر موں پہ کپڑا پھیل لیا کوئی حرج نہیں کھانے کے بعد یا پسینے کے بعد بغیر خوشبو والا ٹیشو استعمال کر لیا کوئی حرج نہیں طائب میں ایرام باندھ کے تھوڑی دے ایرام گیا موں پہ چادر آگئی کوئی بات نہیں خوشی نہیں ہوتا کیا مجاہد کیا مجاہد کے ایک سے ذائع جنادے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ارمان اللہ بدنے کیا ہے نام رکھیں ٹھیک ہے ہماری ساتھ میں یہ جبتی ہے دس سے دو تک تاخیر سے آنے کی گنجائش ہے بہن میں جب کام ہو پھر جاتے ہیں بارہ اجازت لے کے آسکتے بہت اجازت کے نہیں آسکتے کفن کا کپڑا سلائی کریں کوئی حرج نہیں کوئی ایرام دھوڑا ہے وہ میری کمر میں رسولی ہے اللہ حالہ لا حول اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے بارہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا لَيْسَلَحَ مِنْدُونِ اللَّهِ کَا شِفَا یہ آیت مبارک ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ کے دم کریں پانی پر بھی دماؤں پر بھی اللہ شفا دے گا حجر اصور کے بوسے دینے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ معاف ہو جاتے ہیں اگر عورت آئی تو اپنے معارم کے ساتھ ہے لیکن تواف کے لئے تواف کے لئے ضروری نہیں ہے کہ معارم ساتھ ہو والی یہ جن کے بارے میں کیا ہے میں نے نہ گیا ہوں نہ دیکھی ہے نہ وہ یہ پتا ہے والدہ محمد فارق جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مفت فرمائے مجھے چھے قربانی کے پیسے ملے تھے میں نے قربانی نہیں کیا ما شاءاللہ تو اب ان کو ڈبل ادا کرو ایک قربانی کا ایک دم کا نماز میں سنت اللہ پاک کا یا رسول اللہ کا تو یہ نقو کا عجیب ہی ہے کہ فرد اللہ کا سنت رسول اللہ کا اور نفل پیر کا اللہ کے بندے ساری نماز اللہ کی ہے سنت اللہ کی ہے سنت اللہ کی ہے طریقہ یعنی طریقہ حضور کا ہے نماز تو اللہ کی ہے کوئی آدمی قرآن کی ایک قسم اٹھائے پھر وہ کام کر لے دوبارہ کفارہ ادا کرے دس بھی سکینوں کو کھانا کھرائے کوئی مرد اپنی بیوی پر شک کرتا ہے تو کن الفات بسے اس سے کہو اللہ قسم کھا کہ تمہیں اعتبار دے ایندہ اس پہ نظر رکھو میں نے اپنے والدین کی قبریں پکی بنوائی ہیں جو خستہ ہو گئے اچھا ہو گئے ہیں قبریں پکی بنانا میں جائز ہے مشین سے اگر دبیعہ ہو وہ آرام ہے عمرے کے لئے جب آئیں تو باب السلام سے داخل افضل ہے ورنہ کسی درواز سے داخل ہو جائے اپابندی نہیں ہے جو رابوں پر جو مسئل کرتے ہیں ہنفی مسئلک میں جائز نہیں ہے مسئلہ جائز ہے لیکن اگر موزی چمڑے کیوں اگر ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کریں اگر بیٹھے بیٹھے اونگ لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا ٹیک لگا کے لگے تو ٹوٹ جاتا ہے نواد ایسے پڑھو جائے مغرب کی نواد پڑھتے ہو سری نوازوں میں بھی مقتنی فاتحہ نہ پڑھے اگر ہنفی ہے شافی ہے تو پڑھا کریں حکومت وقت کو پیسے نہیں پھر منافع نہیں ملکو نہ جائے میں نے عمرے کا ایک آدمی نے میرے احرام پہ اتر لگا دیا کوئی چیز موجود نہیں بارال اگر آپ جا کے دھولے تو دم دم کے پانی تو ہر جانا کا ہوا ہے میری گھر والی نے عمرے کے آخر میں احرام کا اسکارو اتار کے سر سے پورا اتار کے بال کھاٹے کوئی بات نہیں ایک آدمی مدینہ پاک سے احرام باندھ کے آیا ہے جب پہنچا عرم میں وضو کرنا بھول گیا تواف کیا سائی کیا لگی کروا دیا اچھا اس کو وضو یاد ہی نہیں آتا اب وضو کر کے تواف دوبارہ کرے باقی دورانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے عمرے کی نیجت کی تھی دو تین دور نصوار کھایا ہے عمرہ تو ہو جائے گا لیکن کوئی بات ہے توبہ کرنی چاہیے وعدہ توڑنے کا کوئی کفار نہیں ہوتا توبہ کرے انداللہ دکان مسئولہ ورنہ قیامت میں پوچھا جائے گا اور وعدہ توڑنے جو ہے منافق کی نشانی ہے ایک تولہ سونے کی قیمت پننجہ آدار ہے ادھار پہ اگر پینسٹھ میں بیجنے بلکل نجائز ہے ایک شخص روز عمرہ کرے لیکن ہر روز پھر اس طرح پھروانا پڑے گی بال ہوں یا نہ ہوں محمد عبدالمنان صاحب بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے بعد جو آدھ نماز میں سلام کس کے بعد کرنا ہے امام کے سلام پھرنے کے بعد وعدہ متواب میں نے سفا مرضہ کرنے کے بعد پڑھا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چار رکھات والی نماز میں تشہد میں پہلی قادمی اشد واللہ الہی اللہ اشد واللہ محمد اب درود نہ پڑے کھڑے ہو جائیں درود آخری کیوں قادمی پڑے بہتر ایک وضو سے تحجد اور فجر پڑ سکتا ہے جب فجر کا وقت داخل ہوگا پھر نیا وضو کرنا پڑے گا اگر کوئی بیدہ دی ہے اس کے پیچھے نواد نہ پڑے نوکلی کے لیے کوئی وضیفہ حصبون اللہ ونے بالوکیل پڑا کریں تصویمیں بغیر کسی کام کے بنانا نجائز ایک ہے دین کے کام کے لیے وہ مجبوری ہے اگر والد ہیں ضعیف ہیں زندہ ان کے لیے عمرہ کل سکتے ہیں کسی کے ماں اپنی اولاد کے بارے میں چبلی کھائے تو بارا کچھ نہ کریں معاف کر دیں اور ماں کو بھی توبہ کرنی چاہیے اگر چیو بھی کارتی ہو تو اس کے لیے دوائی ڈال سکتے ہیں ہاں ایک جیس لقد پہ پچاس ادار کی ہے ادار میں ساٹھ کی ہے وہ جائز ہے اور ادارت سے تلاق لے سکتی ہے لیکن ادارت اسلامی ہو میں نے مدینے سے عمری کی نیجت کی مکہ میں آ گیا حید آ گیا پاکستان چلے گئے اب عمرہ بھی ضروری ہے دم بھی ضروری ہے سبا مرمہ میں کندہ نہیں نکالا جاتا ایک تواف کئی لوگ شامل نہیں ہوتے باب عمرہ سے تواف شروع نہیں ہوتا تواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے محمد اور احمد نام رکھ سے اس سے اچھا نام کیا ہوگا حضور پاک کا نام میں بلکل رکھیں محمد رکھیں احمد رکھیں اللہم صلی علیہ السیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا صلی اللہ علیہ وعلا عبراہیم فی العالمین اِنَّكَ حمیدٌ مجید یا حی یا قیوہم بن احمد کا استغیث یا حی یا قیوہم یا دل جلال و اللہ اکرام یا دل جلال و اللہ اکرام یا دل جلال و اللہ اکرام اللہم اِنَّا نَسْأَلُك بِاسْمَائِكَ اللہم اَسْلِحْنَا وَاسْلِحْنَا 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 وَاسْلِحْن اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر المجاہدین اللہین ویجاہدون فی سبیرک لعلائی کلمتک اللہم ایدھم بنترگ یا قوی یا عزیز اللہم مافل سائر بلاد المسلمین حادل برد الامین فجل آمن المطمئن من سخاہم رخاہم علائی ومدین یا اللہ بیمانو کو شفاہ تا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطلی روحانی جسمانی نفسانی بیماری اندود فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگاہ اتا فرما قرض داروں کے قرض اتا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں ملاکد ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جمعتیں ہیں دین کے افراد ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما اور مدد فرما یا الہ الارمین جو ہمارے مسلمان شہید ہوئے ہیں آج کل جو حادثہ ہوا ہے بڑا علین میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیر اتا فرمائے یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے چونکہ آج کل دونوں بڑے دشمن یہود بھی اور حنود بھی ان دونوں کی جو دشمنی اور نظریں ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ دبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو مجاہدین فضائیہ والے ہمارے ما شاہین ہیں اللہ ان کو اور زیادہ بصیرت دے اور زیادہ قوت دے آج بھی انہوں نے ما شاہ اللہ ایک دشمن کا ڈرون آیا تھا تو ڈیرد سو میٹر کے اندر ہی گرا دیا آگے ہلنے ہی نہیں دیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے جوانوں نے نظر رکھی ہوئی ہیں اللہ ان کی بھی قدم قدم پر ان کو طاقت دے ہمت دے اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے ہیں یہ سب سے بڑا سواب ہے ربنا تقبل منا انکا انتو السبیع العلیم وطب علینا انکا انتو الطواب الرحیم وصول اللہ تعالی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلی وصحابی اجبعین